اسلام علیکم دوستو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی ڈپیں یہ دیکھیں آگے سے گلائی ہو گئی یہ دیکھیں یہ جب آگے سے گول ہو جاتی ہیں گھس جاتی ہیں چل چل کے یہ اس بلیڈ کے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گھس گیا ہے یہاں سے بھی تو جب یہ یہ دیکھ لیں یہ جالی سے اس کا وقفہ تقریباً دس ایم ایم ہے داس سے بارہ ایم ایم ہوگا ٹھیک ہے یہ وقفہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آٹا جو ہے وہ موٹا ہوتا جائے گا یہ جتنا کم ہوگا اتنا آٹا بریک ہوگا باریک ٹھیک ہے اور یہ جو اس میں جو ٹپیں لگتی ہیں وہ ایک تو کارٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ٹیمپر ہوئی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹپ جس سے خراد والے ٹول بناتے ہیں یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جو وہ خراد والے یوز کرتے ہیں وہ والے اگر آپ ٹپ لگائیں تو وہ جلدی نہیں گستی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اب یہ ٹپیں چینج کر دیں گے تو آٹا بریک ہو جائے گا اب موٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فاصلہ میں نے آپ کو بتایا جتنا کم کریں گے یہاں سے اتنا آٹا باریک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اب بلیڈوں کا نیا ڈیزائن بنایا ہے یہ اس میں اور زبردست چل رہی ہیں پہلے والے جو تھے وہ وہ جپانی بلیڈ تھے ٹھیک ہے اب یہ پاکستانی ہے یہ یہ جو ان میں یہ چیز دی ہے یہ جو انگل دیا ہے ان کو یہ ساری جو سارے کے سارے بلیڈ ہے نا ایک ساتھ رکھ کے سیدھے کٹ کے پہلے ایک ساتھ ان کو ساب سب کو رکھ کے ویلڈنگ کر کے پھر یہ سب کو ایک ساتھ ہی یہ کٹا ہے یہاں سے یہاں سے اس طرح سب کا وزن ایک جیسا اور سائز ایک جیسا ٹھیک ہے اگر آپ اس میں یہ کام نہیں کریں گے الگ الگ سے بنائیں گے تو یہ وہ وائبریشن کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے اور یہ سنگل فیس چکی ہے پہلے بھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو شاید ٹھیک ہے اور یہ تین سے ساڑھے تین مان ایک گھنٹے میں نکال دیتی ہے ٹھیک ہے ہٹا بنا دیتی ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو چکی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں میں نے ایک چکی لے کر رکھی ہے پرانی پھر میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی بنا کے میں آپ کو چکی دکھاتا ہوں یہ پڑی ہوئی ہے اس کو دوبارہ رینیو کریں گے اس کی ویڈیو میں آپ کو بناوں گا بنا کے دکھاؤں گا اس میں بلیڈ کس طرح لگے ہیں بنے ہیں اور یہ کس طرح آپ خرید سکتے ہیں کہاں سے آپ کو مل جائے گی اور کتنے میں میں بن جائے گی یہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں میں آپ کو اس کے پلیوں کے سائز بھی بتاؤں گا سائز کیا ہے ٹھیک ہے دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ سنگل فیس چکی ہے یہ دیکھ لیں یہ دوستو انچاس وولٹ ہیں یہ میٹر تھوڑا سے داس بارہ وولٹ آگے بتاتا ہے تقریبا دوستو پینتیس چیالیس آرہی ہے بجلی ٹھیک ہے تو یہ ساڑے ساتھ ایچ پی کی موٹر ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی